اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائلم نیمہ ٹوڈا فائلم نیمہ ٹوڈا سے تعلق رکھنے والے ارگنیزمز کو راؤنڈ وارمز کہتے ہیں راؤنڈ وارمز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کا کروس سیکشن دیکھا جائے تو وہ اپیرنس میں بلکل گول دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے اور ان کی باڈی ویسے بھی اوورال ماؤت سے لے کر انس ریجن تک وارم لائک ہوتی ہے زیادہ تر اور صرف ماؤت اور انرل ریجن کے پاس جو ان کے جسم کا وارم لائک باڈی کا حصہ ہے وہ پوائنٹڈ ہوتا ہے اثر وائز راؤنڈ سی اپیرنس ہوتی ہے سیلینڈریکل سی ان کی باڈی ہے ان کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے اور اگر ہم ایک چھوٹا سا گارڈن ہی لینے ایک فرٹائل گارڈن جس کا رکبہ چار ہزار چیہلی سکوئر میٹر ہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا ہی اگر آپ مٹھے کھو دیں گے تو آپ کو وہاں سے ہی بہت ساری بڑی تعداد میں یہ راؤنڈ وام جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی تو یہ ڈکینگ آرگینک میٹر کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ انڈو پیرا سائٹس ہیں یہ دوسرے جانداروں کے جسم کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں یہ انیملز میں پلانٹس میں اور ہم انسانوں میں بھی پیرا سائٹ کی شکل میں پائے جاتے ہیں عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں کسی پیٹ کے کیڑے ہیں ان میں سے بہت سارے پیٹ کے کیڑے جن اورگریزمز کو ہم کہتے ہیں بہت سارے وہ نیمہ ٹوڈز ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہماری خوراک میں شرک بن رہے ہوتے ہیں اور شراکت داری کر رہے ہوتے ہیں تو سینسری سرکچرز کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں کسی بھی جگہ سیلیا وغیرہ موجود نہیں ہے اور یہ کریپ اور کرول نہیں کر سکتے ان کے جسم نے ایک ہی طرح کے مسلز ہوتے ہیں جو کہ لونگیٹونل مسلز ہیں سرکولر مسلز نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی جاندار کے جسم نے لونگیٹونل مسلز اور سرکولر مسلز بیک وقت پائے جائے تو اس کے جسم میں بل پیدا ہوتے ہیں انڈولیشنز پیدا ہوتی ہیں ویفز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زمین کو پیچھے کی طرف دکیل کے اور آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے موو وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ جاندار اس طرح سے موو نہیں کر سکتے ویسے بھی یہ جب انڈو پیراسائٹ کی شکل میں دوسرے جانداروں کے جسم کے اندر ہیں ناپسند کرتے ہیں تو ان کو زیادہ حرکت کی مومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو کچھ کریکٹرز میں یہ آرٹھروپورٹس کے جیسے بھی ہیں کیونکہ آرٹھروپورٹس میں بھی آپ کو جو ہے وہ وارم لائک باڈی والے ارگنیزمز جو ہیں وہ ملیں گے انہیں ٹانگیں وغیرہ اپنڈیز کسی بھی قسم کا کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے اور سنسری آرگنز بھی بہت زیادہ ڈیویلپ نہیں ہیں کیونکہ یہ انڈو پیراسائٹس ہیں تو اس کے لیے بھی اتنے زیادہ ڈیویلپ یا کامپلیکس سسٹمز کی ضرورت نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سٹرکچر کی اس میں جو زیادہ تر آرگنیزمز ہیں وہ ڈائی مورفک ہوتے ہیں یعنی آپ بظاہر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ میل آرگنیزم نہیں ہے یہ فیمل آرگنیزم ہے ورنہ کیونکہ سیکس آرگنز جو ہیں وہ انٹرنلی باڈی کے اندر پاہ جاتے ہیں تو ڈائسیکٹ کر کے ہی بتایا جا سکتا ہے کسی بھی جاندار کے بارے میں باہر سے جو ہے اس طرح کی نشانیاں یہاں فرق کم ہوتا ہے مورفولوجیکلی تو جن جانداروں میں میل اور فیمل سپیشیز کو باہر سے ہی دیکھ کر بتا سکیں تو ان کو آپ ڈائی مورفک کہتے ہیں ان میں جو فیمل آرگنیزم ہوتی ہیں ان کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور میل آرگنیزم جو ہیں ان کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو سائز وہ پہلی نشانی ہوتی ہے جسے آپ دو جانداروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کس میں میل اور فیمل کون سے ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لمبی سی سیلینڈریکل سی باڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موں کے پاس سپیسیفک سٹرکچر ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ایمفیڈ یہ کیمو ریسیپشن وغیرہ میں مدد کرتا ہے ایک لمبا سا کونیکل سا ان کی ٹپ ہے اس کے اوپر لپ لائک سٹرکچر بنے ہوئے ہیں اُبھار نوما حصے ہیں جو کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو کسی بھی جاندار کے جسے میں جب یہ انٹرسٹائن وغیرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو اٹیج کر کر رکھنے میں اس کے بعد ایک چھوٹا سا فیرنگس ہے فیرنگس کے بعد انٹرسٹائن ہے انٹرسٹائن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ریکٹم وغیرہ کا جو پورشن ہے اور پھر انس پہ جا کر وہ کھلتا ہے سمال حصہ ہوتا ہے لارج انٹرسٹائن کا کیونکہ یہ بہت حضم شدہ خوراکو کھاتے ہیں تو ان کا اتنا کوئی زیادہ دیولپ یا کمپلیکس دیجیسی سسٹم نہیں ہے اگر ہم میل اور فیمیل آرگنزم کے طور پر ان کی بات کریں تو فیمیل میں آپ کو اووریز نظر آ رہی ہیں یوٹرس نظر آ رہی ہے جہاں پر ڈیولپنگ ایمدیوز کو کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اگر ہم میل آرگنزم کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو اگر ٹیسٹیز نظر آ رہی ہیں واز ڈیفرن سپرم ڈکٹ ہے جو کہ اس پرم کو ٹیسٹیز سے تیار کرنے کے بعد جسم سے اخراج میں مدد دیتی ہے سیمینل ویزیکل وہ تھیلی وہ حصہ ہوتا ہے جو تھوڑ دیر کے لیے سپرمز کو اپنے اندرہ سٹور کرتا ہے تاکہ سپرمز جو یہاں پر مچور ہو جائیں ایجیکولیٹری ڈکٹ کی مدد سے امومن نے اس کو نکال دیا جاتا ہے ریکٹل گلینڈ جو ہے یہ ریکٹم کے ساتھ پایا جاتا ہے کلویکل اپرچل وہ اوپننگ ہے جس کی وجہ سے کلویکا جسم سے باہر کھلتا ہے ایناس اور کلویکا دونوں میں فرق ہوتا ہے ایناس وہ اوپننگ ہوتی ہے جو صرف ڈائجیسٹیو ویسٹ کو جسم سے خارج کرنے کا باعث بنتی ہے اور بہت سارے جانداروں میں ایناس کے بجائے یہ جو اوپننگ جسم سے باہر ڈائجیسٹیو ویسٹ کو نکالتی ہے اس سے نائٹروجنس ویسٹ کو نکالنے کا کام بھی ہوتا ہے یا پھر جو گیمٹس ہیں ان کو ریلیز کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے تو اگر جو جانداروں کے ڈائجیسٹیو ٹریک میں اینڈ پر ایک ایسی اوپننگ پہ جاتی ہے جسے صرف فیکل ویسٹ کو نکالا جائے ڈائجیسٹیو ویسٹ کو نکالا جائے وہاں پر ہم دفز استعمال کریں گے ایناس اور اگر جانداروں میں ایک ایسی اوپننگ ہے جسے گیمٹس بھی ریلیز کیے جارہے ہیں یا ایگ ریلیز ہو رہی ہے اور ساتھ میں نائٹروجنس ویسٹ بھی اسی ایسی اوپننگ سے ریلیز ہو رہے ہیں تو پھر ہم وہاں پر اینیس کا وڈیوز نہیں کرتے وہاں پر ہم اسے کلویکل اپرچر بولتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیمل ارگنزم ہے وہ تھوڑا سا وہ لمبوترا اس کا باڈی کا سٹرکچر ہے تھوڑا بڑا ہے سائز میں اور میل ارگنزم جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ارگنزم لیا اس کی باڈی کا کروس سیکشن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل راؤنڈ اپیرنس ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے اوپر دورسل نرو کارڈ نظر آ رہی ہے جو ان کے جسم نے دورسل سائٹ پر گزرتی ہے جب ہم بھی کسی چیز کو کروس سیکشن میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز گول اپیرنس میں نظر آتی ہے تو آپ کو دورسل نرو کارڈ بھی ایک چھوٹے سے نکتے کی طرح نظر آ رہی ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلز سے نکلنے والے پروسسز اور مسلز آرینج رہے ہیں یہ باڈی میں لمبائی کے رخ پائے جاتے ہیں انہیں لانگیٹونل مسلز کہتے ہیں لیکن ان میں ان جانداروں میں سرکولر مسلز موجود نہیں ہوتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں ان کے جسم کے باہر کی سب سے جو امپورٹن لیئر ہے وہ ہے پروٹیکٹیو لیئر ان کی کیوٹیکل کیوٹیکل کو یہ شیڈ اور مولٹ بھی کرتے ہیں یعنی وقتاً فوقتاً اس کو اپنے جسم سے اتار دیتے ہیں اور نئی کیوٹیکل کو سنتسائز کر لیتے ہیں تاکہ یہ گروت کر سکیں اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولٹنگ کر رہے ہیں پھر سیلوم کی اگر ہم بات کریں تو ان جانداروں کے جسم جو سیلوم ہے وہ ٹرو سیلوم نہیں ہے ٹرو سیلوم کی ہم نے شروع کے چپٹرز میں پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر جو سیلوم ہے اس کو اندر اور باہر دونوں طرف سے میزوڈرمال لائننگ نے کور کیا ہو تو پھر ہم اسے ٹرو سیلوم مانتے ہیں جس میں میزینٹریز وغیرہ بھی پیدا ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ آرگنزمز ہیں جو سیلوم نہیں رکھتے ہم نے جو فائلم پلٹی المیتس کی بات کی تھی ان میں تو سیلوم سیرے سے موجود نہیں تھی وہ اسیلومیٹس تھے اور یہ جو جاندار ہیں ان میں سیلوم موجود ہے جو باڈی کیورٹی وہ موجود ہے لیکن اسے ہم ٹرو سیلوم نہیں کنسیڈر کرتے بکاوز آف دا ایپسنس آف ایکسٹرا لائننگ وچ کورز سیلوم سو دس کائنڈ آف سیلوم اس نون ہے سوڈو سیلوم سوڈو مینز فالس سوڈو سیلوم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم جو ہے اس میں دو نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے ساتھ میں ایک رینٹ گلینڈ بھی جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے آگے لیکچر کے حصے میں دیکھنا ہے تو یہ جو گلینڈ ہے یہ کنال کی صورت میں جسم نے باہر کی طرف کھلتا ہے نیفریڈیو پور کے تروں اور ایکسکریٹری ویسٹ کو جسم سے خارج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈورسل سائٹ پر جیسے ایک نرف کارڈ آپ کو نظر آرہی ہے اس کے بلکل اپوزیٹ سائٹ پر کیونکہ وینٹرل جو ہے باڈی کی سرفیس ہوتی ہے وینٹرل سائٹ تو اس طرف بھی ایک نرف کارڈ پایا جاتا ہے اور اسے وینٹرل نرف کارڈ کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی باڈی وال کی یہ باڈی وال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹھیکیا ہے کتنی پروٹیکٹیو ایف ان کے لیے تاکہ یہ ہوسٹ کے جسم میں اس کے ڈیجسٹیو انزائم سے اس کے جسم میں جو کمپاؤنڈز ہیں وہ اس کے لیے ہامفل نہ ثابت ہو جائیں ان سے اپنے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے تو سب سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لپڈ کی ایک لیئر ہے اس کے باہر کارٹیکس کی لیئر ہے کارٹیکس کی لیئر کو اپنے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تھن ہے جسے آوٹر کارٹیکس کہتے ہیں ایک تھوڑی سی تھک ہے جسے انر کارٹیکس کہتے ہیں پھر آ جاتی ہے میٹرکس لیئر یہ تھوڑا سا مادے کے جیسی بنی ہوتی ہے صحیح آلم آدے کے جیسی اس کے بعد بیسل لیئر اور بیسل لیمیلا بیسل لیمیلا ہمیشہ کیوٹیکل کو جو انٹرنل سیلولر لائننگز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اور اس کو بیس کی طرح مضبوطی سختی تناو فراہم کرتی ہے تاکہ یہ پروٹیکٹیو کورنگ جو ہے وہ جاندار کے جسم کو پوری طرح غلاف کی طرح جو ہے وہ لپیٹ رکھے اور اس کو پروٹیکشن دے سکے اب بات کر لیتے ہیں ان کے جرنل کریکٹریسٹکس کی ٹرپلو بلاسٹک ہیں ان کی جسم نے تین جرمینل لیئرز بنتی ہیں ایکٹوڈرم میزوڈرم اینڈوڈرم بائی لیٹرال سیمیٹریکل آرگنزمز ہیں ورمی فارم ہے ورمی فارم کا مطلب ہے کہ وارم لائک سنڈی نوما باڈی ہے درمیان سے ایک جیسا ڈائیومیٹر ہے لمبوتری باڈی ہے لیکن کونوں پہ آ کر کیا جائے تو راؤنڈر نظر آتا ہے باہر سے کیوٹیکل کی حفاظتی تہہ کے ساتھ کورڈ ہے اور یہ جو کیوٹیکل ہے یہ کئی ساری لیئرز پر مشتمل ہے اور اس میں جو جاندار ہے وہ بار بار جب ایڈالٹ کے سائز تک پہنچتا ہے تو کئی بار اپنی کیوٹیکل کی لیئر کو ریموف کرتا ہے ان کا دیجیسٹیف سسٹم کمپلیٹ ہے کمپلیٹ سے مراد یہ ہے کہ موں سے شروع ہوتا ہے بہت سارے کمپارٹمنٹ پارٹس بنتے ہیں اور اینڈ پر اینس یا جو کلویکا ہے اس کے اوپر جا کر یہ ختم ہوتا ہے سینسری آرگنز پائے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈیویلپ نہیں ہیں موں کے پاس ان کے سینسری آرگنز زیادہ ہیں موں کے پاس لپ لائک سٹرکچرز ہیں جنہیں سینسری لپس بھی بولا جاتا ہے یا ان لپس کے پاس چھوٹی چھوٹی شکلوں نے کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے انہیں کسی بھی چیز کو کیمیکلی ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد ملتی ہے پھر اس کے بعد ان کے جسم نے کولیکٹنگ ٹیبیولز ہیں یا رینٹ گلینڈز ہیں یہ وہ گلینڈز ہیں جو کہ نلٹروجنس ویس کو سودو سیلون کے اندر سے ابزورپ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو ایکسکریٹری پور کے تھو جسم سے باہر خارج کر دیتے ہیں اور ان کی باڈی وال میں جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کیا کہ صرف لونگی ٹیوڈر مسل جو ہیں وہ پہ جاتے ہیں سرکولر مسل نہیں ہوتے اس لئے یہ کریپ اور کرال نہیں کر سکتے آپ کے پیپر میں اکثر ایک چھوٹا سا ایم سی کیو یا فل ان دا بلینک پوچھی جاتی ہیں کہ وائے نیمیٹورز کے نوٹ کریپ اور کرال تو اس کا جواب ہی ہونا چاہیے کہ ان میں سرکولر مسلز جو ہیں وہ اپسنٹ ہیں بکاوز آف دس ریزن دیز آر دا اورنیزم اب ان کے یہاں پر انٹرنل فیچرز کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا موہ کے پاس کا حصہ ہے جہاں پر آپ کو فیرنگز نظر آ رہا ہے اگر نروس سسٹم کی بات کریں تو نروس سسٹم جو ہے وہ سادہ ترین ہے ان میں برین یا گینگلیون یا نرو نیٹ کی شکل میں نروس سسٹم موجود نہیں ہے بلکہ نروز نے ایک گول دائری شکل میں گھیرا ڈالا ہوا ہے ایک رنگ بنایا ہوا ہے اور یہ رنگ ان کے فیرنگز کے ٹھیک تھوڑا سنیچے کر کے پایا جاتا ہے اسے نرو رنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سے آس پاس کی طرف چھوٹی چھوٹی بہت ساری نروز گزرتی ہیں جو کہ باڈی کے سیلز کے ساتھ کنیکشنز پیدا کرتی ہیں رابطے کے نظام رکھتی ہیں لیکن دو پروپر جو نرو کارڈ ہوتی ہیں وہ اس میں سہرائز ہوتی ہیں ایک ڈورسل سائٹ پر گزرتی ہے اور ایک ڈورسل سائٹ پر گزرتی ہے جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی کہ اسے ڈورسل نرو کارڈ اور وینٹرل نرو کارڈ کہتے ہیں نرو رنگ کے ٹھیک نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکریٹری پورٹ جو کہ جسم سے باہر کی طرف سارے نائٹروجنس ویسٹ کو خارج کرتے ہیں اس کے ٹھیک نیچے دو کینالز ہیں چھوٹی چھوٹی ان کینالز کے انڈ پر رینٹ گلینڈ ہے جو کہ نائٹروجنس ویسٹ کو ابزورب کرتا ہے اور جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں رینٹ گلینڈ کے علاوہ ایکسکریٹری پورٹ سے آگے کی طرف جو ایکسکریٹری کینالز ہیں وہ گزرتی ہیں اور جسم کے انٹیریر سائٹ پر بھی ہوتی ہیں جو جیسے آپ یہاں ابزورب کر رہے ہیں تو یہ جو کینالز ہیں آگے کی طرف اگر موہ کی طرف پائی جاتی ہیں تو انہیں ہم انٹیریر کینالز کہتے ہیں اور جب یہ پیچھے کی طرف ایکسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم انہیں پوسٹیریر کینالز کہتے ہیں انٹیریر کینال کا کام اگلے حصے سے نائٹروجنس ویسٹ کو ابزورب کرنا ہے پوسٹیریر کینال کا کام پچھلے حصے سے نائٹروجنس ویسٹ کو ابزورب کرنا ہے اور ایکسکریٹری پورٹ کی مدد سے ان تمام جسم سے باہر خارج کرنا ان کا مین مقصد ہے اب یہ جو جاندار ہے زیادہ تر تو یہ انڈو پیرا سائٹس ہیں اور کئی طرح کا یہ جو ہے وہ فیڈنگ سسٹم جب ایکوائر کرتے ہیں کچھ کارنی وورس بھی ہیں دوسرے جانداروں کے اوپر کل کر کے ان کو کھانے کی کوشش کریں گے پلانٹ بٹیر کو کھانے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہر بھی وہ رہے ہیں اور اومنی وور ہم ان کو تب کہیں گے کہ جب دونوں طرح سے ہی دونوں طرح کی وریٹی کو یہ کھانا پسند کریں گے کچھ جو ہیں وہ ڈینڈی کینگ پارٹس کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر جو جاندار پیرا سٹی کی نیچر ہیں وہ اپنے ہوسٹ کے ٹیشو کو اس کے سیلز کو اس کی انٹرنل لائننگز کو میوکس کو اور اس کے استعمال شدہ خوراک میں سے تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ لے لیتے ہیں تو ان کے جسم میں لپس کے پاس ٹیتھ لائک سٹرکچر جوالائک سٹرکچر جبڑے نمہ ساختے ہوتی ہیں اور تیز کومن پن کے جیسے سمجھ لیں کہ تیز نیڈل کے جیسے پوائنٹڈ سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں سٹائلٹس کہتے ہیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کسی چیز کو سکرائچ کرنے میں کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیائچ کرنے میں ان میں سکیلٹر موجود نہیں ہوتا ہائیرو سٹیٹک سکیلٹر جو ہے وہ ہی کام کرتا ہے اس میں ان کے جسم میں جو یہ سوڈو سیلوم ہے اس میں پانی کی طرح سیال مادہ فلورڈ جسے ہم سوڈومک فلورڈ بولتے ہیں وہ بھرہ ہوتا ہے اور جو لونگی ٹونل مسلز ہیں وہ اس کے پریشر کو ٹالریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کی جو شیپ ہے وہ قائم رہتی ہے اور باڈی سمیش نہیں ہوتی ہے باڈی پچھتی نہیں ہے پھر اگر ہم بات کریں رینٹ گلینڈ کی تو اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ہان جی نرفز کے بارے میں ایک بات جو بتانی رہ گئی ہے کہ جو نرفز ہیں وہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں ایک پراپر جو نرف کارڈ کی شکل میں رسی کی طرح لمبی ساری ہے جسمیں اوپر سے لے کر نیچک طرح رن کرتی ہے وہ دورسل سائٹ پر ہے اور ایک وینڈر سائٹ پر ہے اس کے علاوہ درمیان میں بھی نرفز جو ہیں وہ کنیکشن بناتی ہیں اوف کی روح پر اور یہ کریکٹر پلیٹیل منتس میں بھی تھا ادھر بھی ہم نے اس کو کامی شورز بولا تھا یہاں پر بھی ہم کامی شورز کا وارڈیوز کریں گے کچھ ان میں سیلز جو ہیں وہ سپیشلائز ہو جاتے ہیں نرف سیلز جو کہ سیکریشنز پیدا کرتے ہیں پھر ان کو ہم نیورو انڈوکرائن سیلز کہتے ہیں اور یہ ان کی گروت پیٹرن کو ان کے مولٹنگ کے فنومنون کو کیوٹیکل کے فنومنون کو کنٹرول کرتے ہیں ری پروڈکشن اور ڈیویلپننٹ کی بات کریں تو یہ ڈائی اشیس ہیں یعنی میل اور فی میل الگ الگ ہوں گے اور ڈائی مورفک ہے یعنی میل اور فی میل دیکھنے میں بھی الگ الگ ہوں گے آپ بزہر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کونسا آرگنزم کیسا ہے جو ان کے سیکس آرگنز ہیں لمبی سی ٹیوب کے جیسے ہوتے ہیں کوائلڈ ہوتے ہیں اور سوڈو سیلوں میں فری لی پڑے ہوتے ہیں یہ ری پروڈکٹیو پوٹینشل جو ہے بہت زیادہ رکھتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں گیمٹس پروڈیوز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے میل میں اگر دیکھیں تو سنگل ٹیسٹس ہوتی ہے اور یہ واسڈیفرنس کے ساتھ کانٹینویس یعنی لنک کر رہی ہوتی ہے اور سیمینل ویزیکل تک پہنچائی جاتی ہے تو ٹیسٹس کے اندر سپارمز تیار ہوتے ہیں سپارم ڈک واسڈیفرنس اس کو سیمینل ویزیکل تک لے کر جاتی ہے جہاں تو کچھ دیر کے لیے سپارمز کو سٹور کر لیا جاتا ہے کہ ان کو نریش کیا جائے ان کو سٹور کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو کوپیولیشن کے عمل کے دوران جو میل ہے وہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں اپنے سپارمز کو ریلیس کرتا ہے فیمیل اپنے ایکس کو فرٹیلائز کرتی ہے ان فرٹیلائز ایکس کو جو ہے اگر دیکھا جائے تو کافی ساری یعنی سینگڑوں کی تعداد میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ روزانہ کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں بھی اگ فورمیشن کر سکتے ہیں کچھ جو نیمہ ٹوٹز ہیں وہ اپنے ایکس کو باڈی کے اندر ہی ریٹین رکھتے ہیں ایکس کے اندر سے ہی چھوٹا سا جاندار جو ہے وہ امرج ہوتا ہے اس کنڈیشن کو وی وی پیارٹی بولتے ہیں لیکن اس میں ڈیویلپنگ آرگنزم کا مدر کے ساتھ کسی قسم کا ڈیریک کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو کچھ جاندار جو ہیں وہ ایکس کو ریلیز کر دیتے ہیں فرٹیلائز کر کے تو اس کو ظاہری بات ہے ہم وی پیارٹی کنڈیشن جو ہے وہ کہیں گے تو بہت سارے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جیسے کہ درجہ حرارت کا صحیح ہونا نمی کا صحیح ہونا خوراک کا مل جانا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیویلپنگ ایکس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں ناربل ڈیویلپنٹ ہو اور چھوٹا سا آرگنیزم ایمرج آؤٹ ہو جائے بعض دفعہ بعض آرگنیزم میں چھوٹا سا لاروہ بھی بن جاتا ہے اور اس لاروہ کو جوویلپنٹ کہا جاتا ہے جو کہ کئی بار گروت کے فینومنون سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنی شکل بدلتا ہے اور کیوٹیکل کو ریموف کرتا ہے سائز انکریز کرتا ہے دوبارہ کیوٹیکل سنتسائز کر لیتا ہے اس کے بعد پھر سائز انکریز کرتا ہے اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹا سا آرگنیزم بن جاتا ہے جو کہ بلکل ایڈلٹ جیسے ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی نارمل جو لائف روٹین ہے اس کو سٹارٹ کر دیتا ہے تو مولٹنگ ان کے جسم کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے حصہ تو نہیں کہنا چاہیے بڑا ہی امپورٹنٹ فینومنون ہے جو کہ ان کو گروتھ میں مدد دیتا ہے یہ ٹاپک یہی پر اختتام ہو جاتا ہے اس میں ڈائیگرام میں آپ کو مل اور فیمیل ریپروڈکٹیف ٹریکٹ جو ہے وہ دکھانا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤت کی اپننگ سائز میں فرق اوپر فیمیل آرگنیزم ہے سائز میں بڑی ہے اور مل آرگنیزم نیچے چھوٹا ہے برسہ کپیلیشن میں مدد دیتا ہے سپارم دپ وز دیفرنس دیکھ رہے ہیں کلویکا وہ تھیلی ہے جہاں تھوڑ دیل کے لیے سپارمز کو گزارا جاتا ہے جسم سے خارج کرنے میں مدد ملتی ہے اس لئے ہم یہاں پر کلویکا کا وارڈ یوز کر رہے ہیں جبکہ فیمیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جینیٹل پور ہے جہاں سے سپارمز کو ریسیف کیا جاتا ہے وجائنا ہے جہاں سے سکو فرٹیلائز کرنے میں مدد ملتی ہے سیمینل ریسیپٹیکل ہے یہاں سپارمز کو ریسیف کیا جاتا ہے اووی ڈکٹ ہے یہ ایگ تک پہنچنے کے لئے راستہ بناتی ہے سپارمز کے لئے اور اس طرح سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی باریک سی اوووریز ہیں جو کہ ایگ فرمیشن کرتی ہیں یہاں پر آپ کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے